حلال چیزیں کھائیے لیکن سب لیمٹ میں کھائیے اور ایسا بنا کر نہ کھائیے کہ موہ میں تو ذائقہ ہو اور پیٹ خراب ہو جائے ہم دیکھتے ہیں افطار کے وقت کیا ہوتا ہے مائے رمضان قریب ہے جب تک کہ دسترخان کے اوپر بھجیے وڑے سموسے کباب یہ نہ ہو تب تک کیا دوسرے دن جا یار پیٹ میں گڑ بڑ ہو گئی ہے کیا کرو لیکن قربان جائیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ افطار کے لیے حضور نے خجور کو پسند فرمایا دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا اس لیے کہ یاد رکھیں یہ جو پیٹ بھوکا رہتا ہے نا پیٹ خالی جو رہتا ہے نا اس سے جگر جلتا ہے اندر سے اندر سے جگر جلتا ہے اس لیے کہ روزہ کیا ہے گناہوں کو جلاتا ہے روزہ کیا ہے یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور جس طرح روزہ گناہوں کو جلاتا ہے اسے جگر کو بھی جلاتا ہے اندر سے جگر جلتا رہتا ہے اندر سے اس لیے آپ دیکھیں نا اگر کوئی چیز جل رہی ہو تو کس سے بجھتی ہے بولیے پانی سے نا تو جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے پہلے پانی دھتا ہے ایک دو تین چار کلاس آدمی پی لیتا ہے کیونکہ اندر سے جگر جل رہا ہوتا ہے تو اب کھالی پیٹ میں کونسی چیز تمہارے پیٹ کو خراب ہونے سے بچائے گی اور طاقت بھی اتا کرے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کو پسند فرمایا کہ نہ پیٹ خراب ہوگا اور نہ تمہاری طاقت کمزور ہوگی تم کھاؤ ہم نے مزید نبوی شریف میں تقریباً تیس سال تک کم و بیش افطار کی ہے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے دسترخان پر خجور کسی دسترخان پر جہاں انڈین پاکستانی ہوں گے تو تھوڑا سا اس قسم کا کہیں سے سموزہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاکر کے رکھیں گے ورنہ میں نے دیکھا کہ دسترخان کے اوپر کیا ہوگا خجور نان دہی اور پانی یا کہوہ بس اور یہاں تو اس کے بغیر افطار ہوتی نہیں اور پھر باب میں کہتے ہیں آر پیٹ خراب ہوگئے تراوی نہیں پڑ پاؤں میں کیوں ایسا کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھجیے وغیرہ نہ کھاؤ منع نہیں کر رہا ہوں لیکن سہت کے خیال رکھنے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ سہت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے